حضرات مولانا زہیر احمد افتقاری صاحب اپنے خیالات کا اظہار پرما رہے تھے اب میں نہائی تدب و احتران کے ساتھ درقاظ گزار ہوں علی جناب مولانا افتقار مہدی صاحب قبلہ سے کے تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے سامین کو نوازیں صدر محترم علماء کرام مومنین کرام سلام علیکم مختصر سے وقت میں میں اپنی گفتگو اختتام تک پہچا دوں گا موضوع آپ کے پیشے نظر ہیں صرف ایک اہم موضوع پر مجھے ایک دو منٹ گفتگو کرنی ہے وہ ہے تین طلاق کا مسئلہ آپ برابعہ سندے رہے ہیں کہ تین طلاق فقہ جعفری میں نہیں ہے تین طلاق فقہ جعفری میں یا شیعہ اطلاع شریع میں اس لیے نہیں ہے کہ تین طلاق قرآن مجید میں نہیں ہے جو تمام مسلمانوں کا دستور العمل ہے جس کتاب کے قانون اللہ قیامت تک کے لیے ہیں وہ قرآن مجید میں تین طلاق ہے ہی نہیں تو اگر یہ پیغام بار بار ہماری طرف سے شیعوں کی طرف سے جا رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو ہم کسی مذہب یا فرقے کی مخالفت میں نہیں ہم اس لیے اس کو نہیں ماننا ہے اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں ماننا ہے تو دارشوار مفقرین علماء بیٹھے ہوئے اور خاصتوں سے اگر میڈیا تک بات بہت سکے اس لیے کہ میڈیم جب ڈیٹ ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے تو خود جو اینکر ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے یہ اسلام میں نہیں ہے اس لیے شیعہ نہیں مانتے ہیں اور وہاں پر جو اس کے معافق لوگ جو ہوتے ہیں ٹرپتلاق کے جو حمایتی ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہا یا نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام میں ہے قرآن مجید میں ہے تو ہمیں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو برادران اہل سنت ہیں اور خاص طور سے جو اس سے متاثر افراد اور جو خواتین ہیں اور جو بچے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹرپا طلاق قرآن مجید میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے پیغمبر اسلام کی صیرت میں نہیں ہے بلکہ وقت بہت مختصر ہے یہ جو ٹرپا طلاق جو واجساپ پہ دے دیا جاتا ہے ڈاک کے دریئے سے یہ فون کے دریئے سے قرآن مجید میں سورہ طلاق موجود ہے کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے سورہ طلاق کی پہلی آیت یہ ہے کہ اے پیغمبر جب طلاق دو تو عدت معین کرو ایک ٹائم ایک دین ایک وقت معین ہوگا کہ کب یہ طلاق ختم ہوگی اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب طلاق دے دو تو تم گھر سے اس عورت کو نکال نہیں سکتے ہو نہ تو اس عورت کو نکال سکتے ہو گھر سے جب طلاق دیا گیا ہے جب تک وہ مدت جس کو رجات کہتے ہیں طلاق رجی میں جو ٹائم ہوتا ہے جو مدت ہوتی ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے نہ تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ بیوی کو گھر سے نکالے اور نہ وہ خود گھر سے نکال سکتی ہے تو قرآن مجید سورہ طلاق میں پہلی آیت میں جب یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دینے کے بعد نہ تم عورت کو گھر سے نکال سکتے ہو نہ وہ گھر سے نکال سکتی ہے تو پھر واٹساب کے ذریعے سے فون کے ذریعے سے ڈاک کے ذریعے سے خط کے ذریعے سے تین طلاق میں جب گھر سے نہیں نکال سکتے تو اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہو تو عدید آنے گرامی یہ ہے بتانا چاہیے پہنچانا چاہیے اس پیغام کو کہ ہم اس لیے ٹرپل طلاق کو نہیں مانتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے ہم اس لیے مخالف ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے ہم اس لیے مخالف ہیں یہ کہ اسلام کے خلاف ہے ہم اس لیے مخالف ہیں یہ کہ پیغمبر اسلام کے صیرت اور خود خلیفہ اول کی صیرت کے خلاف ہے تو ہم اس لیے اور جہاں تک رام مندیر بابری مجید گو کشی کا مسئلہ اسی وی ایک جملہ کہوں کہ ہمارے علماء و مراجین کا فتوہ تو آج موجود ہے چودہ سو سال سے اسلام کا یہ حکم موجود ہے لا ذررہ ولا ذرارہ فی الاسلام اسلام میں نہ نقصان کو قبول کیا جا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو یہ اسلام قرآن اور یہ اسلام ہے یہ دین ہے یہ ہمارے معصومین ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں ہمارے رہبر ہیں جنہوں نے تمام مسئلوں کا حل بیان کر دیا چودہ سو سال پہلے کہ کسی بھی ایشو سے کسی بھی مسئلے سے کسی بھی کسی بھی مسئلے سے اگر نقصان پہنچ رہا ہے چاہے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہو یا دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہو اس کا کسی سے بھی تعلق ہو سکتا ہے لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خواہ سرو دوانہ علیہ وسلم